السلام علیکم پاکستان میں الیکٹرک بائیک اور الیکٹرک گاڑیوں کا بڑھتا ہوا رجان جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ نئے نئے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے عساہ چوید صاحب نئے نئے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں پہلے یہ ایکسپریمنٹ کیا ہے یہ اس میں حب دو موٹرے لگائی ہیں جی حب میں دو دوزار وارٹ کی ایک ٹائر میں اور دوزار وارٹ کی دوسرے ٹائر میں ایک سو دہ سمپیر کی بیٹری لیتھیا مائن کی دو کنٹرولر اس کو لگائے ہیں دو کنٹرولر لگا کے یہ اس کے ساتھ فین لگایا ہوا ہے تاکہ ان کی کولنگ کا سسٹم جوانا وہ منٹر رہے اور دوسرا ساتھ اس کے بریکر لگایا ہوا ہے اس کی ٹاپ سپیڈ ڈسو جی اس پاڑی کی نہیں ہوئی گی کسی دس ہو جی کسی دس ہو جی سکی پیر سپیڈ ڈسو ڈسو دس کلومیٹر ہے اور ڈیڑھ سو امپیر کی بیٹری کے ساتھ مائلیج کتنے دے رہا ہے یہ ایک سو دس امپیر کی بیٹری ہے مائلیج اگر نارمل پچاس سارت پی جلائے نا تو یہ ایک سو دس ایک سو بیس تک دیتی ہے ایک سو دس ایک سو بیس کلومیٹر تک مائلے جاتی ہے دوسرا تجربہ دوسرا تجربہ یہ موٹر پہلے ہب میں اور ڈیفنشل بنا کے لگانے کا جو ہے نا وہ تجربے تو ہوتے رہے ہیں یہ آج پہلی مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہے جی یہ گیر کے ساتھ باقی اس آج جی تسی آپ دس ہو جی جی یہ گیر کے ساتھ مٹر ہے موٹر لگائی ہے گیر میں بھی تھوڑی چینجنگ کی ہے گیر میں چینجنگ کرنے سے اس کا ٹارک بڑھ گیا اور اس کا لوڈ کم ہو گیا موٹر کا لوڈ جو تھا نا پہلے گاڑیوں میں موٹر کا لوڈ زیادہ زیادہ کم ہے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اس کو جو ہے نا وہ آرزی طور پہ کنٹرولر رکھ کے اس کو اچھی طرح بگاہ دڑا کے چیک کی ہے بیٹری ہیں اس کے اندر رکھنی ہیں یہ ساٹھ بولٹ پہ چلا رہے ہیں ساٹھ بولٹ پہ چلا رہے ہیں گاڑی کی آلت دے کے یار ایکسپیریمنٹ کے لیے اسی طرح کی گاڑی ہیں جو ہے نا وہ اسکمال کے ہی جاتی ہیں یہ ہم نے ایمپیر میٹر لگا کے یہ ساٹھ بولٹ کی بیٹری ہے ساٹھ دو بیٹری ہیں بائیک کی بیٹری ہیں جو نا وہ جوڑ کے ہم نے ساٹھ بولٹ پہ ہی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں اگر پتر بولٹ پہ کریں گے تو اس کی سپیٹ اور آئے گی ابھی اس پی اس کی جو سپیٹ آ رہی ہے جو اس کا جو ہے نا لوڈ کتنا لے رہی ہے کتنے ایمپیر لے رہی ہے تقریبا تین بندوں کے ساتھ اس کا لوڈ جو آیا ہے نا وہ نارمل اگر آپ پوٹی کی سپیٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کا چالیس ایمپیر یہ کنزیوم کر رہی ہوگی ساٹھ بولٹ پہ باتر پہ جائیں گے تو ایمپیر کم ہو جائیں گے اور جب ٹاپ سپیٹ اس کی جو ہے نا وہ سیونٹی کلومیٹر فی گھنٹ آئی ہے ٹاپ سپیٹ سیونٹی کلومیٹر اس کے بات اچھی طرح چلا کے چک کیا ہے اس پر کوئی بلکل دام موٹر جو ہے نا وہ گرم ہے اور نہ ہی کنٹرولر کنٹرولر نہیں ہے ہیٹ تو بلکل نہیں ہے ہیٹ نہیں بلکل اس کو کوئی کوئی پرواہ نہیں ہوئی کتنے کلومیٹر چلایاں تقریباً اس کو دس کلومیٹر ہم نے اس کو چلایا تو اس کے اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے جی ٹاپ سپیٹ سیونٹی ہے ساٹھ پہ اگر آپ باترولر پہ چلائیں گے تو ٹاپ سپیٹ جو ہے نا وہ اور بڑھ جائے گی کیونکہ وولٹیج کا فرق آئے گا تو نارملی یہ چلتے ہوئے امپیر بہت کم لے رہی ہے اب مزید اس میں تھوڑی بہتی تھوڑی جو چینجنگ کریں گے چینجنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کون کون سی گاڑی جی بتائیں مہران ایف ایکس اورے ویگنار آلٹو نیو مارڈل آلٹو کلٹس کلٹس پہ بھی کر رہے ہیں کلٹس ابھی نہیں ہوئی ہے باکی آلٹو جو ہے وہ ہو جائے گی بلکل پرویکٹ ٹی ان کا ان کا جو ہے نا وہ آپ انجن نکال کے اس کے گیر کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو موٹر کو لگائیں گے موٹر کی جو تھوڑی بہت چینجنگ کرنی پڑے گی آٹیشن کر کے لگائیں گے آپ کی گاڑی کو کوئی آٹیشن نہیں کرنی پڑے گی وہ موٹر کے ساتھ ہی آٹیشن ہو کے لگے گی آپ کی گاڑی ایزٹ رہے گی انجین اتار کے ہم نے ابھی لی ہے ایک نئی نیا مارڈل انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو مل جائے گی اس پہ بھی ایکسپیرمنٹ کیا ہوا یہی چیزیں اس کو لگانی ہے تو آپ کو پورے پاکستان میں اگر کسی کو الیکٹرک کار کا سمان چاہیے تو وہ بھی مل سکتا ہے جوید بھائی سے اگر کوئی کنوائٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی جوید بھائی سے کنوائٹ کروا سکتا ہے الیکٹرک بھائی کا تو آرڑی کر رہے ہیں اب الیکٹرک کار کا الیکٹرک پرکشے کا کر رہے ہیں جی آپ ان کا نمبر جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں نمبر آپ بتاتے تھی آپنا نمبر 0308 789 0308 89 302 آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے نا ملتی رہے وہ ہمیں یاد رکھئے گا اپنا کیار رکھئے گا اللہ آپ